اطلاق کے حوالے سے مولانا ایک سوال ہے کہ اطلاق انسانی زندگی کے اندر تین دفعہ موقع ہے اور خلا جو ہے اس کا کتنی دفعہ موقع ملتا ہے بندی اللہ حکم خلا کو بھی زیادہ امام اور عالم تو سمجھ جانے کہ وہ طلاق ہی ہے صرف ایک معافضہ دیکھتے ہیں جاتی ہے مطالبہ عرض کی طرح سے ہوتا ہے وہ تو پھر تین بار ہی موقع دیں گے نا اسی طرح جس طرح دوسرا باقی امام احمد ابن حمبر ابن سہمیہ اور جیسے امام ابن حضن بھی کہتے ہیں کہ یہ تو وہ طلاق وغیرہ نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے طلاقیں اگر کوئی دے گا طلاق کے لفظ ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ ہے جو یہ طلاق ہے نا مطالبہ عرض کی طرح سے اور کھلا یہ فسخ ہے اس لیے یہ بار بار بھی ہوتا رہا ہے مگر اس میں رجوع نہیں ہو سکتا جیسے طلاق کے بعد نا کہ مدد دی گئی آدمی کو کھواپس لے سکتا یو نہیں جب یہ خلا ہوگا اسی وقت نکاح پچھلا ختم ہو جائے گا وہ عرض چندر گزارے گی تو دوسرے خواہن کے لیے کہ پیٹھ میں بچانا اس کو حق کوئی نہیں پہلے خواہن کو کیونکہ اس نے معافضہ دیکھ کر اور عدارت میں جگرہ کر کے لی ہے اگر رجوع کا حق ملا رہا ہے پھر اس کے پر نے کیا نہیں لیے ملا رجوع نہیں اگر وہ عرض راضی ہو جائے دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا اسی وقت بھی ہو سکتا جب بھی کرنا چاہے کر سکتا دوسرا اگر کوئی کرنا چاہے گا تو پھر عرض چندر گزار کر کریں گی یہی خواہن سے اگر کرنا چاہے ابھی کھلا ہوا کوئی کر سکتا یعنی اس کی کوئی تعداد بھی مقرر نہیں تعداد کوئی نہیں مقرر یہ دورت راضی ہوتی جائے گی تو یہ کرتے جائیں گے تنکی مردی روز اگر یہ ڈراما میں آہ ٹھیک یو این کی مردی مولانا ہمارے پاس سوال کافی عرصے سے نکاح کے اپنا طلاق کے حوالے سے دو تین پڑھیں اگر اجازت ہو تو میں کریں کریں مطلب مولانا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حیض کے اندر دی گئی طلاق کے حوالے سے یہ ہے اس کو ناپسند بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ اس کے رجوع کر لو تو علماء کرام نے کس طریقے سے اس طلاق کو شمار کیا علماء کرام نے جو دینی طلاق کی وہ لوگوں کو نہ سمدائی ہے نہ اس پر رہتے ہیں یہ تب چھٹی کوئی نہیں چھٹی کریں جو طلاق دین نے سہائی نہ اگر وہ یہ سارے اپنے گروہوں کو سمدھا دیں تو کسی جگہ بھی پریشانی نہ ہو اب غلط طلاق جب کو جیتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ڈی غلط ہے مگر ہو گئی ہے یہ بات نہیں ٹھیک اسی سے ساری خرابی ہوئی ہے جب اس نے دروازہ سعید چابی سے نہیں کھولا دندان نہیں ہے نہیں یہ ٹوٹے ہو کیسے کھولے گا یہ مثال سمجھیں شریعت نے جب چیزیں مکر کی ہیں کہ حیث کے جنوں میں طلاق نہ دے پاک بھی ہے تو مباشرت نہ کی ہو ایک وقت میں ایک طلاق دے ہر چیز گواہ دو موجود ہوں کہ اب ان کا لحاظ ہی نہیں کیا طلاق کیوں شمار کرنے کوئی نہیں گننا اس کو اب اس حالت کے اندر ہمیں بھی بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کیا لیا کریں آپ کوئی طلاق نہیں ہے کوئی نہیں ہے اچھا وہ پیریڈ کے جس کے اندر بندہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہو اور توہر کے دن ہو اس میں اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو صحیح شریعت اسلامیہ کے روح سے کیا وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے یہ باتیں جو میں نے بتا دی نا کسی ایک چیز بھی اس نے لیا دی نا کیا نہیں اب جو مطلب ہم جس مطلب چاروں فقہ ہیں جس پہ ہم عمل کرتے ہیں کسی نہ کسی ایک چاروں فقہ عمل کرنے کا ہمیں کوئی حکم نہیں بلکہ کہیں دین میں نہیں آیا کہ چاروں فقہ محول ناشر ربی تھانی میں رحمت اللہ رہا کر رہی یہ بھی ایک چلی ہوئی بات ہے کہ چاروں فقہ کی پبندی کے روح کہتے ہیں کہاں دین میں کوئی جلیل ہے کہ حق ان نہیں ہے ان کے باہر اتنے امام اور عالم گذرے ہیں وہ ان کے ہاتھ پاس حق نہیں تھا چلیں ہم آپ سے دلیل مولانا لینا چاہیں گے اپنی تسلیح کے لیے تو کیا کون سے امام یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسا توہر جس کے اندر بندے نے مقاربت کی ہو اس کے اندر دی ہوئی طلاق جو ہے وہ طلاق واقع نہیں اس کے لیے محلہ ابن حضنی کا بھی ایک ایک بات پر انہیں مورسہ لگایا صرف یہ کہ یہاں وہ بھی غلطی کھا گئے کہ اکٹھی تین دیت ہو جارتی یہ ان کی بات غلط ہے باقی سب تھی کہ حیض میں دیوئی طلاق کوئی شہر نہیں یعنی تین ان کے ہاں بھی تین ہی ہیں تین انہوں نے کہا تین اس میں وہ ان کے ساتھ لے گئے یہ ابن تیمیر ابن قیم بیچاروں نے پھر جنٹا اٹھایا کہ کیوں کہتے ہو یہ تین ہی ہیں کوئی نہیں تین مطلب ان کا فرمانہ یہ ہے کہ اگر ایسے توہر کے اندر طلاق دی ہو تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی اور ایام مخشوصہ کے اندر دی ہوئی طلاق جو ہے وہ بھی واقع نہیں ہوتی اچھا مولانا اللہ اکبر اگر 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 ایک تازہ کتاب بچی پی اچ ڈی کر رہی ہو مضمون مناقعات جو انہیں خریدی زمینوں جتی میں پڑش رہے ہیں طلاق سلاسہ کا شریح ہو کہ تین طلاقہ کٹھی ہیں جن دینے تینے ہو جاندی ہیں ایت ایک بریلوی عالم حضرت اللہ مولانا مختیتہ اللہ نائمی مطمدہ دلواللہ علی نے ایک کتاب لکھی کہ تینے ہم دینے ہیں اے وہابی ہمیں خراب کر دے لوگانوں نے زنا کر رہا ہوں دے آخر میں نے یہ کوئی رہا ہوں دے بلکل انہیں دین خراب کرتا اے ساری کتاب ہوں نہیں کنے سو عالم دائد پرانے آزا بھی کہ سارے لکھ دے گا کوہنفی کو شافی بھی تینے ہیں اللہ اکبر تو اس کتاب دے اندر ہوروی کئی مسائل آئے جنہاں تو ایک مسئلہ زبردستی طلاق دا بھی آیا کہ امام ابو نیفہ رمت اللہ لے رہو دین آل کچھ بندے ہور جنہاں ہوئے اس گلدے کائل ہے بیٹھے میرے رکھ کے نا پستال جا چھوڑی کوئی آنڈا طلاق دے دے میں جانا بچا ہوں نہیں دے دنا تو آنڈے پائی ٹھیک ہے انہیں برا کی تاتے نو مجبور کرے مگر طلاق ہو گئی طلاق المکرہ آنڈے کہ بے بس کر کے طلاق لے لی آنڈے ہو جانا یہ دیتے ہیں انہیں حوالے دیتے ہیں دو چار کہ رسول اللہ نے فیصلہ کیتا حضرت نمر نے فیصلہ کیتا مقصد سنو ہوں دا اے 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 سمجھو نہ رہنا کتاب میں چھپ دیا بڑے آنے لکھے آوے باس دیئے سالم نے خیر کرتی ہے کہ جتو پڑی داتے رونا ہوں دا بے مولوی لوگوں کی دین دستن کیے نا دی شریعت لوگ چلاؤنگے ایڈا بڑا چوٹ بولتے اب جس کتاب چو لکھ دیا ہو تھے اگے لکھے آبی اگر نہیں تھی کسے ہو رہو بے نا تازی آدمی گرہ نہیں کرتا اب نا پڑی ہو اوپ تھے ہی لکھے آیا افسوس ہے تسیل انہیں بیٹھے آو یار مولوی ایدہ کر دی ایدہ نہیں کر دی یہود نصارہ سے بھی ایدہ نہیں کر دی تھی بے کسے سے آتھرہ کلاؤ تو کوش بے چوپڑ کے سناو جو بے ایمانی تو باز نہیں ہو دین تباہ کر حالانکہ مسئلہ ایسا ہے بے آم وکر دا بندہ بھی سمجھ رہا بے کافر بھی جڑے ناو کسے مسلمان نو کہا نو بے تو کلمہ کو فرکا اسی تازی چھٹنا تو اللہ نو براکا ہے رسول اللہ نو براکا ہے قرآن نو بھتے بہادری تے بے مرد ہے ناکوے مگر اللہ جان رہا بھی سارے ایدہان دے نہیں سارے بلال نہیں جم سکتے بے کولیان دے لیٹکے ہوئے ہاتھ ہاتھ کنگڑا رہا ہے مارے بھی ہم دے اس تو سورہ نحل چتارتا اللہ من اکرہا وقلبو مطمئنم بلی ایمان مکہ جو سوئے ہو حالات اللہ نے آکھا جزا دیل ایمان تے ٹکے آنا ان جو انہوں بے باس کرتا لوگانے بہتری جان نہیں چھڑنی انہیں اگر کلمہ کو فردہ کہہ لیا جو میں انہوں کافر نہیں کہوں گا اللہ نے آکھا نہ انہوں سے آگا ہوں گا بندے کمزور ہیں اطلاق اوہے کنی سمدو خطرناک گل ہے جس بدماش نو کسی عورت پسند آجائے وہ چار گھنڈے کٹھے کرے اس کو طلاق لے لگ جیس کر دیتا ہے حوالے دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں کے آجے حضرت عمر رضی نے کیا ہونوں نے حوالے آنے بہت حال دسنا بہت چوٹ جڑائے کوٹ کوٹ کے نام مولین پڑھے آگے اپنے فرقیں انہوں نہیں چھڑنا ایمان جاندار ہے بے سک جانگا حالانکہ وہ تاریخی واقعہ بھی تاریخیز میں چلز کرنا کہ اللہ سے نیک بندے جلے وہ کس طرح حق انہوں نے جا کر رکھا مٹن نہیں دیتا بے عباسی حکومت تھی حضرت معاویہ تو ہی شروع ہویا دنڈے دے زور نہ چلا بہ گیا بہ گیا نظریہ ضرور چل گیا بہ گیا انہوں نے کی کرنا خلیفات المسلمین امیر المومین تو اب باسی دور لوگ جڑے سننے کو زبردستی بیعت رہی کہ بیعت کرو منو خلیفات بچوں لوگ نراض ہوں کہ بعد جدوں کو اللہ سے بندہ ہوتھ کھڑا انہوں نے آنڈا کھڑا چھڑوں پر رہے ہو جی بیعتنوں آو مرنہ رو جیدہ تختہ اٹھئی ہے تو اس پر لوگوں نے نراض جانتے تھے محمد نفس سکی یا ابراہیم بڑے بڑے نیک بندے اٹھے کامیاب ہوئے یا نہیں جانا دے گا دنیا انہوں نے اٹھی یہ پھر سرکار جڑی تھی حکومت جنہوں نے اپنے مولوی بھرائے کوئی ایسی گلد سوچ جنہوں نے بیعت نہ توڑ سکر انہوں نے کہا جنہوں نے بیعت لاؤے کوئی قرار کراؤ پھر جے میں اپنی اس بیعت تو پھرانچہ اس حکومت اخلاف کو قدم اٹھانا جنہوں نے جاندار و غلام تو اسے امام مالک رحمت اللہ علیہ جا کے لوگوں نے پوچھا بسانو تینہوں نے بن لیا کہ اے ہو جی انہوں نے چاہت تسی بیعت کر لیا کرو تو قسمہ دے دیا کرو جیسے وقت آئے توڑ کے اپنا انہوں نے خلاف کام کرو اے ہو جی زبردستی جڑی نہ طلاق ہے کوئی طلاق یعنی کتھو گل شروع مسئلہ نراسل نہیں سی سیاست دی بنیاد کہ لوگوں نے جکڑ لیے امام مالک نے انکار کر حکومت نے پھر کنی سختی کی امام صاحب نے جڑی مار پائی جس طرح ہونے کوڑے برسے اور مدینہ شریف باداران چونٹتے جکڑ کے چوکہ کھڑا کر کے کوڑے بجھ دے مگر امام دی سمجھو حق گوئی جرد ہے ایمانی بیعت میں اکھا تسی چوک سے اعلان نہ کرو میرے کو اعلان کرا دیا کرو میں خود ہی کر دوں گا جب وہ کھڑے ہونا کوڑے بسنے آپ نے حرمایا جڑا میں نے جاندہ جاندہ جنگوں نہیں پتا میں مالک ہوں انسدہ بیٹھا ابو عامر صاحبی رہا پوتھا میرا جرم ہے میں اطلاق المقرآ علیہ السلام کہ تکینا لئی طلاق کوئی طلاق کرا کوئی کھا مگر اعلیم دین دن دے خود تازہ کتاب پھر مہنے جبر انطلاق جلوانے کا واقعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کر کے لکھ رہے ہیں ہم عام تسی کدھر جاؤ تازمینا علم اپنی اولاد دانوں میں آج لیکن مندرین لکھے آنے آقاد ساراں تو پہلا کام کرو بے عدلی آگی دجھے عربی زبان لازم کرو جو بنوں گا جو عربی عالم ہوگا آپ پہ دین آجنا اپنے شریعت اے بے چلے جو جانتے نہیں انگریزی کانون پڑے انگریزان نہیں لکھے یہ نہ کوئی شریعت ایک ہی فیصلے کر عربی تو ناواقشیت مسلمان بربادی تو مسئلہ لکھے آقاد ایک شخص سو رہا تھا تو اس کی بیوی اٹھی اور ہاتھ میں چھوڑی لے کر اس کے سینے پر بیٹھ گئی کہنے لگی مجھے تین طلاقیں دے ورنہ میں تجھے زبا کرنے تو اس شخص نے تین طلاقیں دے دیں پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر واقعہ بیان پر کیا تو آپ نے فرمایا لا قیلولت افطلاق طلاق میں قلولہ نہیں ہے اے واپس نہیں ہو سکتی پاہ میں کسے حالت کہی جی اے چل گئی تین بھی ہو گئی ہیں تینہ دائی مسئلہ کر لیا کہ کٹھییاں تین بھی ہو گئی ہیں تینہ دائی یہ بھی پاہیں زبردسی لئی چھوڑی رکھ کے ہو گئی و میں انتوارے سامنے پڑھا کہ یہ حقیقت یہ ہے افسوس ہے افسوس ہے کہ لوگ کس طرح اللہ طرح تو بے خوف ہو کے تین گلان لے دو سو بائی سفر اتھے لکھے احادیث تی طلاق المقرح دے اصحاب نافی کوئی حدیث ایک کتاب حنفی آرم نے لکھی چار جلدان مگر کتاب افریقہ سے ساحل سے بے کے پینڈ سے اسمانے سے کتاب لے جنیاں کتاب جنیاں کتاب جنیاں انہوں نے بھوڑا لے کہ حدیث فران دے گا فران دے گا ہدایہ سے جنیاں حدیث لکھنیاں سے انہوں نے تخریش کی چیئی ٹونڈیا کہ کئی انہوں نے لکھے کسے دنیاں لکھ دیں اذا نشار نہیں کوئی اہموے لوگ لکھ دیں دے اس نے مولانا عبداللہ لکھنے جی رحمت اللہ آنڈے کئی آنڈے وہ حدیث لکھئی ہوتے وہ آنڈے میں عمر گزار کے مولانا عبداللہ حنفی لکھ دا تو انہوں مشورہ دینا کہ فقہ جی کتاب باندھی حدیث نہ منع کر جات پک محدثین انہوں نے پوچھو اب دے گی جا کسے کسے بھی نہیں ہوں ہمیں حدیث کیا دیں دیں تو یہ دے جاندے بجرے سادے صاحبانا حنفی انہوں نے جرا کہا کہ زبردستی اطلاق ہو جاندی انہوں کو حوالہ آئے اے ہوئی رواہ روکہ لی سارا لکھے آپ کہ اے گل ہوئی اگے ہوئی لکھے آپ اے تے لکھ دے بل جملہ چے فلا بدہ فیئے من الغازی من جبلہ وولا یورف اللہ بی ولا یدرہ ممل جنات فیئے آمن نوہ من صفان اللہ سام انہوں نے خلاصہ مقصرے بجدروں جدروں دی یوندین اے دے وطرابی یوندہ غازی بن جبلہ اور اے سے ایک روایت تھی دا ذکر دنیا چاہیا اور کتے نہیں رب دا اور اے پتہ نہیں بھی بدماشی اس کی تھی یہ قریر روایت جنایت کے جرم میں اس کی تا یا صفان اللہ سام جلہ راویہ نے کیتا انا دوان تکی قصور وارج نے کری امام ابن ابی حاتم لکھا رہا کیا ہے غازی بن جبلہ حدیث اے اسے کتاب جیتھو نکل کی اے سارا پی گیا کہ ادھے نوٹ کی جیتا بہائیگیاں کہ چھوٹی ہیں امام بخاری نے اکی مکر تلا سنا رہا مجبور آدم تلا بلکل غلط تنقی کار البخاری لسفان انباز صاحب نبی سن تلا مکر حدیث منکر لا جتاب آرہ اگلا مسئلہ ناری لگ بھالی کہ نشہ بھلا جراؤ بھی تلا کسی آدمی نے شراب پیتی اس شراب نشے جو نے تلا دیتی تو ادھا کہ حضرت عمر رضی نے جاری کہ عمر بن عبدالعزیز یہ من دے سی فلا نکل شراب نشے اگلا انہیں گناہ کیسے پیار کرے تلا دیتی ہوگی بھئی وہ گناہ سزا کوڑے مرو بیوی خام خواہ کر دی بہوشی جو نے کہتی کسی تلا کونی اگلا بھی حدیث کی تلا دو سو چوبی سفا اگلا صفح لکھ وہ دو سو بھائی اگلا بھی لکھیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جڑے تھی انہیں بہراد بھائی کہ شراب پیتے تھی جسے ہور سزاما انہیں اگر بکواس کی چیز کو غصاب ہے اگل لکھیا باخرہ جان عثمان انہو کان اللہ جزیز وطلاق سکران کہ حضرت عثمان عزیز انہوں نے ایسے نشہ عزیز تلاق نو جاری انسی کر دے وان عمر بن عبدالعزیز کان جزیز حتی حدی 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 عمر بن عبدالعزیز پہل آئیے یہاں دے شراب پیچی تھی تھی تلاق مگر ابان نے رویت سنائی بین عبدالعزیز حدی عثمان جڑے تھی انہوں دا فیصلہ انہوں بات بھی چھٹ بلکر انہوں ختم کرتا اس گلم ایک حور رویت اسے بارے جڑی اگرے گل گل نہیں کہ تلاق دے یا مار جنا ادھے لی حدی عبدالعزیز چھوٹی سے بیٹھی سی تین طلاق دے دے ورنہ میں رسا کر دے مر گا تو بچ نہیں سکتے فذکر اللہ انہیں بہت ان تر مار بے رب تو ڈر جا نائے کم کر فابت من ہی نہیں فتر اللہ کہ تین طلاق جڑی سے دے پھر لکھ فروف عمر فابان حضرت عمر کو ایک کیس گیا آپ نے جاری کر دے ایک کچی لئی دن وقت رد کتاب چھوٹھی جو پکی سے ہوتے حضرت عمر رضی کو جو کہ ایو نہ کہ ایو اہل دا اپنی دی جنو کار رکھ لیس حاضر بے طلاق کوئی طلاق نہیں دن یہ طلاق ہوندی طلاق کوئن دی جنو اپنی مرزین دے اگلی رد کیتا کہ وہ نہیں گل ٹھیک قدامہ جنو علم یزر کمر ایک قدامہ جنو حضرت عمر نہیں میرے علم دا درست دی دن علم حاصل کرنے لگتا سارے نفل دیشان کٹھاؤ دینی کتاب ماں حاصل کرو اپنی اولاد نو یہ سلم تلاو تاکہ صاف ہوئے ملاور جنو اپنی رد کیتا جائے اہو یہ کتاب ماں چھپنا رہا طریقے دے کاغت اور چھوٹ لکھا دے خلق خدا کدھر جا گمرائی دے کھڑتی کرنا تو بالکل غلط کرنا اور ایسے طریقے اللہ رسول علیہ سلام پر ایک اور الزام لگاتا وہ موضی صاحب شریک سارے نے عمدت اللہ سات پھار لئی لکھ لی سرف راز لے خیر کر چیز کئی چکی پھر دے میں نے سنے پیج عمدت ساکھ لکھ 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 عمدت اللہ سات پڑھے میں تو اٹھا کی خیال میں عمدت اللہ سات بخبر بیٹھا اور میں نہیں پڑھے یہ سب کوئی پڑھے آئے مگر موضی صاحب بھی ترہ نکل نہیں کی سورة طلاق تفسیر جو ساری جنگی کچھ پک ساری لکھ 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 اور ضرور نہیں خیال کی اور اس کتاب بھی قدر دیوبندیاں چینی ہوئی ہے جیسے سرف راز سو سالہ جشن دیوبندہ منایا گیا یہ تو بہت دیوبندی گیا سی انڈیا یہ بھی گیا تو اندر شاہ انور شاہ رحم تلال بچے دہور دیوبندی استادہ نے اٹھ کے متھا چمیا انہا کہا یار اس مسئلہ سادھا بھی ایمان دول گیا سی چند طلاقہ کٹھیں نہیں ہوں تو ایک کتاب لے سامدہ دادے نے ہزار طلاق دیتی ہے پھر سولانہ پوچھے آپ نے اکت تینا تیرے بیوی تیرے نکاح جو نکل گئی تیرے نو سو ستانوے تیرے سیر لکھ گیا اوداع صاحب رب پوچھو گا زیادتی تکی یہ نہیں کہنی کہ غلط گلہ بہت سامدہ دادہ حضور کیا بندہ جنہی قابل اعتبار تو مقصد ہے کہ دین اسلام جنہا اللہ نے حفاظ کی نیک لوگ نے پوری جنہ جانچہ پرخیا سادہ کم ہے بسی وہ سحسان ہونا جنہوں منی دعوان کریے جنہ کتابوں تو فیضہ اٹھائیے انشاءاللہ ایسی جنہی آسکر کوئی مسلمان سرچ کون سے مجبور ہو جائے بیدہ کی حال ہے گئے